موسیقی اسلام علیکم معزز ناظرین اکرام میں ہمائی محبوب پروگرام ستاروں کی بات ہمائی کے ساتھ کی حوالے سے یہ ایر بائیڈ ڈیجیٹل پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کیونکہ رب العزت نے گو کہ دشمن قوتیں بہت چاری ہوں گی یقینا لیکن اللہ تعالی نے ماں سوائے ایک آج چھوٹے موٹے واقعے کے محرم سکون سے آشورہ گزر گیا اور اللہ آگے بھی اپنا کرم کرتا رہے اور اللہ تعالی میرے ملک کو ہمیشہ فرقہ واریت سے محفوظ رکھے آمین دوسری چیز خواتین عزرات ایک اندر سے خوش ہوں اور اپنے رب کا شکر ادا کر رہا ہوں اس وجہ سے نہیں کہ میری پرڈیکشن پوری ہو رہی ہے لیکن موڈی کے لیے اور انڈیا کے لیے جو آپ سے کہا تھا کہ اس کو جو میں ظلت موڈی کا سیریل چلاتا ہوں جو یہ اگوانستان والا تھپڑ لگا ہے اگر آپ لوگ انڈیا میڈیا دیکھتے ہیں تو سمجھ لیں آپ پندرہ آگست سے صفحے ماتم بچھوئے لیکن خید آج کے پروگرام میں کیونکہ یہ آپ کی سوالات کے جوابات دیتا ہوں میں تو اس پہ پھر میں کلول بات کروں گا انشاءاللہ تعالی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کالر سے بات کرائیے گا ہلو جی والیکم اسلام خاتون جی ان کی تاریخ پیدائش بتائیے ہی آپ نے مہینہ بتائیں مہینہ تاریخ دس مارچ کونسی مارچ دس مارچ دس مارچ سن دو ہزار دو ہزار اور جمہی رابرا دن سبہ گیارہ بجے سبہ گیارہ بجے آپ کے بھائی ساب پیدا ہوئے بھائی شادی کا بھی کہتا ہے اور شادی کا بھی کہتا ہے اور کام بھی کوئی نہیں ہے آپ پیدا کہا ہوا ہے یہ لاہور میں لاہور میں ایک سیکنڈ دیجئے گا دیکھیں کام کام چلیں کام تو اس کا انشاءاللہ اگر یہ دلچسپی لے لے تو اس سال کے اکتوبر کے بعد اس کی قسمت ہلکی سی چمکنا شروع ہو جائے گی خاتون بہت حکم ہے اللہ میرے پنجتن پاک کے صدقے اللہ نے چاہا تو اس کی زندگی میں اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں یہ زندگی میں کامیاب بہت رہ گیا شادی ابھی نہیں اس کی شادی کا امکان جو مجھے لگتا ہے وہ دو ہزار بائیس اور تیئیس کے درمیان لگتا ہے ابھی جو کہہ رہا ہے انشاءاللہ اسی سال کے اینڈ سے اس کی کوئی نہ کوئی بنیاد پڑ جائے گی فاؤنڈیشن پڑ جائے گی رزق کے لیے اور اللہ تعالیٰ اس پر کرم کرے گا زندگی اچھی گزارے گا اور اس میں ہیں کچھ خوبیاں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پر کرم کرے گا آپ سنویں یہ خاتون ہلو ہلو چلیں اگر آپ کی لائن ڈراب ہوگی تو آپ اسکریم پر نوٹ کر لیجئے اس کے لیے وظیفہ اول و آخر درود ابراہیمی تین مرتبہ درمیان میں سو مرتبہ واللہ خیر الرازقین سو مرتبہ حضبن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النسید سو مرتبہ مکمل استغفار یعنی استغفر اللہ ربی من کلی زمبی ماتبو الہی اور تین مرتبہ سورہ کوثر سورہ اثر سورہ نصر اس سے پہلے ایک ایک مرتبہ فاتح اور سورہ اخلاص ضرور لکھ لیجئے گا اللہ نے چاہا اللہ اس کو بے پناہ رسد دے گا خاتون don't worry trust in Allah انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے بہت کچھ ملے گا اس کو بہت شکریہ نیکس کالر سے بات کرائی گا hello 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 جی فرمائیے گا خاتون آپ اپنی دیٹ او برد بتائیے چھے سیکٹمبر ہم انیس سو نبے انیس سو نبے اور آپ کتنے بجے پیدا ہوئیں دن کے سوا بار دن کے کہاں پیدا ہوئیں آپ خاتون دادو دادو سیند میں جی اور سر ایک بات جی 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 بتاتے ہیں وہ اس کا بھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ کس تین کس طرح پڑھنا ہے اور جو آپ صدقہ وزیرا بتاتے ہیں دیکھیں میں ہاں بولیں بولیں صدقہ بتاتے ہیں کیا بولیں صدقہ وغیرہ جو دینا ہوتا ہے کیا ہم اس کی رقم دے سکتے ہیں دیکھیں بہتر تو یہ ہے کہ آپ جو چیز بولا ہوں وہی کر دیں آپ رقم دینا ایک آسان ایک فرار ہے ذمہ داری سے برا نہ مانیے گا جو چیز بولیے وہ دے دیجئے کیونکہ اس کے پیچھے کچھ ریزن ہے اور باقی تو خیر اللہ قبول کرنے والا ہے نیتوں سے آپ کا ذائچہ بہت اچھا ہے میری بہن مگر آپ کو فیملی لائف گھرے لو زندگی شادی یہ چیزیں ٹنگ کریں گی آپ کو اور ابھی جو آپ کا دور چلنا ہے اس دور میں آپ کو یقیناً اگر رب کا حکم ہوا اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہو جائے انشاءاللہ آمین سمہ آمین تھوڑی سی بہتری آپ کی یہ دسمبر کے مہینے سے معمولی سلائٹلی بہتر ہوگی لیکن میری بہن آپ تو دو ہزار بیس کے میٹس سے بہت زیادہ تنگ ہو گئی ہیں ہلو 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 میں نے کہا دو ہزار بیس کے بعد سے کافی مشکلات زندگی میں آئی ہیں جی سر میں نے پہلے بھی بات کی تو آپ نے بتایا تھا لیکن اب بہتر ہو جائیں گی آپ اچھا دیکھیں اگر آپ کی پہلے بھی بات ہوئیے اور آپ کچھ نصیب ہیں آپ کی اتھی جلدی کال مل گئی دوبارہ آپ نے بلو اور بلیک کلر بلکل نہیں پہننا یہ میں نے آپ کو منع کیا تھا اب بلیک کلر میں ماں سوائے امام عالی مقام کا تقدس اور حرمت کے پیش نظر جو آپ پہننا چاہتی ہیں مجالیس میں پہنتی ہیں that's a different thing وہ نہیں میں کہہ رہا لیکن آپ نے عام زندگی میں نہیں پہننا اور وہ صدقات جو میں نے آپ سے عرض کر رہا ہوں دوبارہ ہر آج جیسے سٹڈے تو آپ نے ایک پاو کالی دال اللہ کے نام پہ کسی غریب کو دے دیجئے اور تھوڑا سا باجرہ اپنے ہاتھ سے پرندوں کو ڈال دیجئے اور میں کہوں گا میری بہن کہ آپ اول و آخر درود کے بعد سورہ تہہ پڑھیں جتنا کسرت سے پڑھیں گی جس ٹائم پڑھیں گی اللہ قبور کرنے والا ہے ماں سوائے مخصوص ایام کے جب نماز معاف تو وہ بھی معاف اسے بھی آف کر دیں خواتین و عزرات ایک بریک لیتا ہوں بریک کے بعد آپ کی کالز دوبارہ لیتا ہوں ایک دفعہ پھر ہمائی محبوب خوش آمدید کہتا ہے خواتین و عزرات ہمیشہ ہر پروگرام میں کم سے کم تین دفعہ بولتا ہوں سوشل میڈیا پہ کسی بھی اس کی برانچ مطلب چاہے وہ انسٹاگرام ہو چاہے وہ فیس بک ہو چاہے وہ لنگ ٹان ہو حتیٰ کہ لوگوں نے میرے نام سے جالی اور فیک یوٹیوب چینل بھی بنایا ہے تو اس کے اوپر قطعی اپروچ نہ کریں وہ سب فراڈ ہے اور اس پہ فراڈی ہے بیٹھے میں مجھ تک اپروچ کرنے کا اس کے علاوہ جو طریقہ ہے وہ میں پروگرام کے آخر میں بتاتا ہوں آج نمبر سکرین پہ اس لیے نہیں چلا تھوڑی سی مشین ہینگ ہوئی بھی ہے اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ آپ میرے لیے بلکل اپروچ نہ کریں ہاں جو یوٹیوب پہ مٹیریل ای آر وائی اپلوٹ کرتا ہے اپنی ویب سائٹ پہ وہ جینون ہے تو کالر سے بات کرائیے گا ہلو ہلو اسلام علیکم جی بالیکم اسلام خاتون فرمائیے گا چوبیس مائی چوبیس مائی دو ہزار ایک دو ہزار صبح 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 آٹھ بجے صبح کہاں لاہور 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 میں اچھا یہ لاہور میں یہ کون ہیں یہ جو آپ جن کا بنواری ہیں یہ میری بہن ہے آپ کی بہن ہے اچھا اچھا آپ کی بہن ہے خاتون یہ ان کا چلہا ہے اس وقت ٹائم ٹائم تو اچھا ہے ان کا تھوڑا سا ایک چیز کا خیال لکھی گا ایک تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کوئی بات پوچھوں آپ سے ہاں دی ہاں دی کوئی ان کا منگنی کا یا یہ کسی کو پسند کریں کوئی سلسلہ آپ کی نالیج میں آیا نہیں ان کا رشتہ کر دیا ہے کر دیا اچھا بس صحیح یہی میں کنفرم کرنا چاہ رہا تھا یہ دور چل لائے اور ان کی منگنی شادی کے حوالے سے ووٹیبر جو بھی کہلے آپ اور یہ خاتون بنیادی طور پر آپ کی بہن اچھی ہیں بس ماں سیوہ اس کے تھوڑا سا کبھی کبھی مزاج میں ان کے تلخی آ جاتی ہے لیکن اور پلس ایک جسے کہتے ہیں نا دل کے بادشاہ لوگ جو ہوتے ہیں مطلب موڈ میں آیا سب کچھ کر دیا موڈ نہیں ہوا تو ذرا ذرا سی بات پر جو ہے پنگا ہو جاتا ہے ابھی ان کا ذرا سا یہ جو دو ہزار اکیس کا ٹائم چل لائے اس میں آپ نے ان کی صحت ہیلی ہاں ہیلتھ کا ذرا سا خیال لکھیں باقی تعلیم کے معاملے میں اگر یہ حاصل کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں لیکن تھوڑے سے بریک آنے کے امکان ہیں اور ایک چیز خاتون میں آپ کو یعنی آپ سمجھ لیں آپ کی کال کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ آپ نے ان کو کہنا ہے کہ زندگی میں انہوں نے سرخ رنگ میرون کلر اورنج کلر یعنی جتنی بھی سرخ رنگ سے متعلقہ اخصام ہیں وہ بالکل نہیں پہننی اور ان کو آپ کہیں گی کہ ہر منگل کے دن بلکہ آپ اسکرین پہ نوٹ کر لیں ہر منگل کے دن گوشت کی کہیں کہ گوشت کی چھوٹی چھوٹی نو ہڈیاں ان کو کہیں اپنے ہاتھ سے عوارہ کتوں کو گلیوں وزاروں میں ڈال دیں ایک یہ کام کر لیں بس اور باقی اللہ تعالی ان پہ مہربان ہے چیزیں ان کی بہتری کی طرف جائیں گی مزید بہتری کی طرف جائیں گی اور دو ہزار بائیس ان کی زندگی میں اللہ کا حکم ہوا تو پنچن پاک کے سطح کے اسٹیبلیٹی دے کے چلا جائے گا بہت شکریہ خاتون جی نیکس کالر سے بات کرائی گا ہلو ہلو اسلام علیکم جی والیکم السلام کون خاتون مجھے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا بھائی کے بارے میں پوچھنا بلکل پوچھنا دس مائی ایک سیکنڈ دے دیں ایک سیکنڈ دے دیں مجھے میں ذرا ایک چیز کر رہا تھا ہاں اب بولیں دس مائی نائنٹین نائنٹی پائیس انیس سو پچھیانوے وقت پیدائش سوہ ایک بجے دوپیر میں کہاں پیدا ہوئے کراچی میں کراچی میں پیدا ہوئے اچھا جی کراچی میں یہ پیدا ہوئے آپ کے یہ بھائی اور یہ بھائی آپ کے جو ہیں اس وقت اس وقت خاتون ان کا اچھا وقت تو نہیں چلا ویسے تو اللہ تعالی کرم کرنے والے ایک بات بتائیں گی آپ مجھے یہ دو ہزار اکل جب سے شروع ہوا ہے ان کی زندگی میں مارچ کے بعد سے پرابلم بڑھنا شروع ہو گئے فائننس کے جاب کے ہر چیز کے اندر رکا ہوئے ہر چیز ہر چیز کے لیے یہاں تک کہ ان کے رشتے رشتے کے لیے بھی وہ تو چلیں بات کی بات ہے لیکن یہ وہ دور ہوتا ہے کہ انسان کو زندگی میں تقدیر اس کو مثلا نیچوڑنا شروع کرتی ہے ہے بہت اچھا اور اس کو یہ وقتی ہے اللہ تعالی اس پہ کرم کر دے گا اور یہ وقت بھی گزر جائے گا ایک کام کریں آپ کو میں کچھ چیزیں تھوڑی سی لمبی ہیں آپ سکرین پہ نوٹ کریں میں آپ کو بتاتا ہوں ان کی بہتری ہونا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ نمبر ایک تو خاتون آپ نے ان کو کہنا آج جیسے سٹڑے تو ان کو کہیں ایک بالٹی پانی لیں اس میں چٹکی بھر نیل ڈالیں اس کو سر سے پاؤں تلق بھائیں اور دل میں سورہ ناس پڑھتے رہیں یہ ہر ہفتے والے دن انہوں نے یہ کرنا ہے چٹکی بھر نیل ڈال کے اس کے بعد عام پانی سے غسل کر لیں اور انہوں نے آپ کراچی میں رہتی ہیں تو یہاں تو مسئلہ نہیں ہے وہ ناریل ہوتا ہے جو ٹھیلوں پہ بکرا ہوتا ہے وہ ان کو کہیں کہ یہ اپنے ہاتھ سے کسی بھی کو دے دیں اللہ کے نام پہ ہر منگل کے دن ایک پاؤ لال مسور کی دال اللہ کے نام پہ دے دیں ہر پیر کے دن ایک پاؤ آدھا پاؤ جتنی استطاعت ہے چامل کچھے جو ہوتے ہیں وہ اپنے ہاتھ سے اللہ کے نام پہ دے دیں اور ان کے لیے میں صرف آپ کو اتنا کہوں گا کہ اول و آخر درود تین مرتبہ پڑھنے کے بعد درمیان میں ان کو کہیں کہ تین سو مرتبہ استغفار اور تین سو مرتبہ حضبن اللہ و نعمل وکیل نعمل مولا و نعمل نصیر پڑھ لیں اور اللہ سے اپنے لیے جتنی جائز دعائیں مانگ لیں انشاءاللہ تعالی بہت جلد رب العزت کے کرم سے اور پنٹنپاک کے صدقے ان کے اوپر اللہ کی کرم نوازی شروع رہے گی بہت شکریہ خاتون نیکس کالر سے بات کرائی گا ہلو اسلام علیکم جی والیکم اسلام خاتون سال پچیس دسمبر انیس سو اکیاسی پچیس دسمبر انیس سو اکیاسی ایٹی والی پچیس دسمبر انیس سو اکیاسی اچھا اب ایک سیکنڈ خاتون کیونکہ ہماری مشین تھوڑی سی ہینگ ہوئی گئے تو وہ جو نمبر ہے وہ سکرین پر نہیں چلے میں نمبر بول دیتا ہوں کال کرنے کے لیے زیرو ٹو ون کراچی کا کورڈ ہے پہلا نمبر ہے تھری ٹو فائف سکس ون فور ٹو نائن تھری ٹو فائف سکس ون فور ٹو نائن دوسرا نمبر ہے زیرو ٹو ون کورڈ یہ یہاں کا یہ آروائی کا تھری ٹو فائف سیون ایٹ زیرو فائف نائن تو ان نمبروں پہ آپ اس وقت مجھ سے بات کر سکتے اچھا آپ نے فرمایا پچیس خاتون ایک منٹ آپ گھول پہ رہیے میں آپ سے وقفے میں بات کرتا ہوں خواتین و عزرات ایک بریک لے رہا ہوں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہوں ایک دفعہ پھر وہاں ہی محبوب خوش حامدید کہتا ہے اچھا میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں سوچل میڈیا پہ اپروچ نہ کیجئے میرے نام سے فیس بوک لنگ ٹاؤن انسٹاگرام یوٹیوب چینل سب فیک اور دھوکہ ہے اس پہ فراڈیے لوگ بیٹھے ہیں اس پہ قطعی اپروچ نہ کیجئے گا اور میں پروگرام کے آخر میں بتاؤں گا کہ آپ مجھے کہاں کانٹیک کر سکتے ہیں اچھا وہ خاتون جو وقفے سے پہلے مجھ سے بات کر رہی تھی جو انڈیا سے آئیں گے آپ کو خاتون میں یہ کہوں گا آپ ہر منگل کے دن آدھا پاؤ ایک پاؤ لال مسور کی دال اللہ کے نام پہ کسی غریب کو دے دیں اور ہر ہفتے کے دن آدھا پاؤ یا ایک پاؤ کالی دال اللہ کے نام پہ دے دیں وہ جو آپ کے مسائل ہیں اس کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں وظیفہ وہ نوٹ فرما لیجئے اول و آخر درود تین مرتبہ درمیان میں آپ پڑھیں گی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص اور آپ پڑھیں گی نو مرتبہ سورہ کاؤسر اور ایک مرتبہ سورہ تاہا پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے آپ اپنے لئے یہ دعا کیجئے گا انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ کی زندگی کے کچھ شکمیں ہیں وہ رب کے حکم سے بہتر ہو جائیں گے بہت شکریہ خاتون تینکیو بری مچ جی نیکس کالر سے بات کرائیے گا ہیلو اسلام علیکم والیکم سلام خاتون جی فرمائیے جی ہمائیو بھائی میری ڈیرہ جون نائنٹین ایٹی نائن آپ نے فرمایا تیرہ جون نائنٹین ایٹی نائن جی آپ کتنے بجے پیدا ہوئیں شام چار بجے سرگوڈا میں شام چار بجے کوئٹا میں سرگوڈا 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 اچھا سرگوڈا پاکستان اچھا جی آپ نے فرمایا تیرہ جون نائنٹین ایٹی نائن شام چار بجے آپ نے فرمایا سرگوڈا یہی آپ نے کہا نا بی بی دیکھیں ابھی جو آپ کا وقت چل رہا ہے بلکہ ابھی سے کیا دو ہزار سولہ کے بعد سے زندگی میں آزمائش آ رہی ہیں کبھی صحت کبھی گھریلو زندگی کبھی فائنانس ایک کے بعد ایک آف این آن آف این آن پرابلمز آپ کے ساتھ ہو رہی ہیں کیا آپ مجھ سے متفق ہیں خاتون ایگری کرتی ہیں میں نے کہا کیا جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں آپ ایگری کرتی ہیں بلکہ درست سے مارے ہیں آپ آجا ہاں تاکہ پھر میں گاڑی آگے چلا ہوں دوسری چیز یہ خاتون دیکھیں تھوڑا سا ریلیو آپ کو اللہ سے تو امید آپ مانٹ ایوریس کی رکھیں مگر میں میں علمی حوالے سے کہہ رہا ہوں ستمبر میں تھوڑا سا آپ کو ریلیو ملنا شروع ہوگا لیکن میری بہن زندگی کے اندر انسان کے اللہ تعالیٰ کا عجیب سسٹم ہے کچھ کو ارلی ایج میں کچھ کو میڈل ایج میں کچھ کو لیٹ ایج میں جو بھی اپ اینڈ ڈاؤنز آنے ہوتی ہیں تکالیف آزمائش آنی ہوتی ہیں وہ دیتا ہے میرا رب اور اس میں مسلمان کے لیے بڑا رہا ہوتا ہے لیکن وہ کہتے نا کہ آنے والی خوشیوں کا احساس تو ہے ہر انسان کے پاس یہی اقاظ تو ہے تو اللہ تعالیٰ سے پر امید رہے اور آپ کو میں ایک چیز بتاتا ہوں آپ اس قریم پر نوٹ کیجئے نمبر ایک تو خاتون آپ نے یہ کرنا ہے ہر جمعہ رات کے دن آپ نے ٹین پیلے بیسن کے لڈو اللہ کے نام پر کسی کو دے دیں اور ہر پیر کے دن آدھا پاؤ یا ایک پاؤ چامل اللہ کے نام پر کسی کو دے دیں کوئی نہیں لیتا تو پرندوں کو ڈال سکتی ہیں اور اگر آپ لاہور میں رہتی ہیں تو میں آپ سے ارز کروں گا کہ آپ پاک دامن رحمہ اللہ کے مزار پہ جا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے گا رب سے مانگیے گا اللہ تعالیٰ ان کے سبقے اپنا کرم کرے اور آپ کی آسانی کے لیے میں آپ کو سب سے آسان جو آقا سیدنا مولا علی نے فرمایا کہ اول و آخر درود کے بعد آپ نے کسرس سے استقفار کیا ورد کریں اور اللہ کا کرم دیکھئے کہ آپ کا ہر در کھلنا شروع ہو جائے گا اور آپ کو کسی کے پاس جانے کی یا پوچھنی کی ضرورت نہیں پڑے گی اور انشاءاللہ آپ بہتر ہو جائیں گی ایک کال تو اور لے سکتا ہوں جی کالر سے بات کرائیے گا ہلو ہلو سلام علیکم جی والیکم سلام سلام خاتون فرمائیے گا پندرہ جون پندرہ جون جی بی بی ٹو تھاؤزن ٹو تھاؤزن اور چار پانچ بجے کی قریب شام کو جی جی کتنی آسانی سے آپ نے چار پانچ بجے کر دیا ہم بھج جاتے ہیں ٹائم کے چکر میں کہاں پیدا ہوئیں پانچ بجے کی قریب چلیں میں نے آپ ڈال دیا آپ کہاں پیدا ہوئیں ہاپ دو آد ہاپ دو آد یہ آپ کا اپنا ہے جی جی میرا اپنا ہے آپ کا اپنا ہے تو خاتون آپ تو بڑی چلبلی خاتون ہیں مثلا اچھا چلبلی کا برا نہ سمجھے گا چلبلہ پانچ یہ کہتے ہیں کہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کرنا دیکھیں آپ کی سب سے بڑی آرزو ہے کہ میں ملک سے باہر چلی ہوں اب راٹ گھوموں پھر ہوں باہر جاؤں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آپ کا دور شروع ہو رہا ہے یا آپ ایک منٹ ہول کر لیں تو میں ذرا پروگرام یہاں سے آف کرتوں گا آپ سے بات کروں گا دیکھیں خواتین و حضرات میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں انٹرنیٹ پہ فیس بک پہ لنک ٹاؤن پہ جو بھی میری لوگوں نے آئیڈیاں بنا رکھی ہیں میرے نام سے جو جھوٹا اور فیک یوٹیوب چینل بنا رکھا ہے وہ سب دھوکہ ہے فراڈ ہے نہ آپ اس کو سبسکرائب کریں نہ اس پہ ویوز کریں یہ اروای پہ اپلوڈ ہوگا جیسے ہی ابھی پروگرام تھوڑی دیر میں تو آپ اس پہ دیکھ لیجئے گا اور نہ میں نے کوئی کنیکٹیوٹی بنائیے اے آروای کے علاوہ میرے کانٹیکٹ کا صرف ایک ہی ذریعہ اور وہ جگہ جہاں میں بیٹھتا ہوں کرونا کی وجہ سے زرہ limited کیا ہوا ہے لیکن بہرحال آفیس کھلتا ہے وہاں کا نمبر ہے ہوتل پل کانٹینینٹل کراچی اس کے علاوہ نہ کوئی جگہ ہے میری نہ کوئی آفیس ہے اور جو دو نمبر میں پی ٹی سی ایل کے بولوں گا اس پہ دوپیر کے ڈھائی تین بجے کے بعد سے آپ شام ساڑھے سات بجے تک میرے سیسٹنٹ سے فور پرائیوٹ این کمرشل کنسلٹیشن اپوائنمنٹ لے سکتے ہیں وہ نمبر ہیں زیرو ٹو ون کوٹ کے ساتھ بتا رہا ہوں زیرو ٹو ون تھری فائف سکس ایٹ ڈبل فائف زیرو ون فائف زیرو ٹو ون تو ان دو نمبروں پہ آپ اپوائنمنٹ لے سکتے ہیں اور دوسری چیز جو بیرون ملک سے یا غیر ممالک سے مجھ کو اپروچ کرنا چاہتے ہیں یا مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں ان سے میں درخواست کروں گا کہ انہی دو نمبروں پہ جب آپ کال کریں تو میرے سسٹنٹ سے کہیں کہ ہمائین صاحب کو ویڈیو پہ چاہے وہ آئی ایم ہو چاہے واتس اپ ہو چاہے سکائب ہو چاہے بوٹم ہو ہمائین صاحب کو دکھا دیجئے تاکہ میں بھی آپ سے بات کر لوں الیک سالیک آپ بھی مجھ کو دیکھ لیجئے تاکہ پھر دھوکے کا اور اس فراڈیے کا میکسیمم کنٹرول ہو جائے ریمیڈی ہو جائے دونوں طرف اتمنان ہو جائے تو خواتین و حضرات کل انشاءاللہ صبح دس بجے دوبارہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گا اور کچھ تھوڑی سی آپ کو انٹرنیشنل پریڈکشنز بھی دوں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا رحم فرمانے والا ہے بڑا کرم فرمایا تو نے اور تو نے بڑا کرم کیا ہے اور دیکھیں بولنے والا جو سچ ہے وہ بولنا چاہیے یہ انڈیا والوں کی آپ حرکتیں دیکھ رہے تھے انہوں نے کشمیر میں اور یوپی میں ازاداری کرنے والوں کو مارا اور وہی افغانستان کی میں نے دیکھا کہ وہاں کی شیعہ فیڈیشن نے شکریہ ادا کیا کہ سب سے بہترین محرم یا عشورہ اس سال کا ان کا گزرا تو جن کی اچھی چیزیں اس کی تعریف کریں اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی صرات مستقیم پہ چلائے اور اللہ تعالیٰ سب سے پہلے میرے ملک پاکستان پر اپنا خاص خاص رحم فرمائے اور میرے ملک کی فوج میرے ملک کے آئے سائے خاص طور پر میں ہمیشہ دعا مانگتا ہوں اور اس کے بعد امت مسلمہ پر اپنا خاص کرم کرے اور اللہ تعالیٰ پاکستان کے جو دشمن ہیں چاہے بیرونی ہو چاہے اندرونی ہو ان کو نیست و نابود کر انشاءاللہ کل صبح دس بجے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے بہت شکریہ اللہ حافظ فی امان اللہ